ہلو دوستو میں ہوں بھرت اور آپ کا سواگت ہے بھرت کیچن ہندی میں تو پھر دیر کیس بات کی چلو پھر شروع کرتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر مسالہ فشکری بنانے کے لیے روحو فش کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ سب سے کامنلی مل جاتی ہے آپ چاہو تو آپ یہاں پر پامفریٹ کاٹلا یا جو آپ کو ملے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو ہاں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مچھلی کو آپ حلدی لگا کر اچھے سے ساف کر لینا فش کو ساف کرنا دوستو بہت ضروری ہے حلدی لگا کے اچھے سے ساف کرنا رگاڑ کی پھر بس ہمیں فش کو تھوڑا سا مارینیشن میں رکھنا ہے تو میں نے یہاں پر اچھے سے ایسے بچھا لیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا حلدی پاوڈر کشمیری لال میچ پاوڈر اور ایک چمچ نمک یہ اچھے سے رب کر دیا ہے فش کے اوپر دھیان رہے دونوں سائیڈ رب کرنا ہے ایسا نہیں کہ ایک ہی سائیڈ کر دیا اور کام ہو گیا دونوں سائیڈ اچھے سے لگانا اور اچھے سے مسالے کو رب کر دینا تاکہ فش کے اندر تک پیسٹ آئے اور بس اس کو آپ آدھے گھنٹے اسی مسالے میں چھوڑ دینا اب فشکری بنا رہے ہیں تو اس میں میں تو کھٹاس کے لیے املی کا ہی استعمال کر رہا ہوں آپ چاہو تو آپ تماٹر کا بھی کر سکتے ہو لیکن املی کا سواد ہی الگ آتا ہے اور کونٹیڈی میں بلکل آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند ہے تو آپ زیادہ استعمال کرنا کم کھٹا پسند ہے تو کم استعمال کرنا ہاں اگر آپ چاولوں کے ساتھ کومبینیشن میں فشکری کھا رہے ہو جو کی بیس کومبینیشن ہے تو میں آپ کو یہی سیجیش کروں گا کہ آپ املی کا ہی استعمال کرنا ٹیماٹر جو ہیں وہ تھوڑی سی تھکنس دیں گے املی اس کو پتلا ہی رکھے گی اور مسالی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ایک مسالہ تھوڑا سا بھون لیتے ہیں کہ میں نے طوے پہ ایک چمج بھر کر جیرہ ڈالا ہے اس کے ساتھ سکھی لال مرچے اور کالی مرچ ان تینوں مسالوں کو آپ ہلکا سا ڈرائے روست کر لینا ہلکا سا ہی کرنا زیادہ مت کر دینا ہلکا سا ڈرائے روست کر کے جیسی اس سے بہت بڑی آسی خوشبو آنے لگ جائے جو بھونی بھونی خوشبو ہوتی ہے پھر آپ گاس کو آف کر دینا اور ان کو ایک کٹوری میں نکال لینا یعنی تو اگر پان پہ ہی چھوڑ دھو گے تو ہی جل جائیں گے اور اب گریوی کی پروپریشن کر لیتے ہیں تو گریوی میں سب سے پہلے ہمیں پیاس چاہیے ہوں گے میں نے دو میڈیم سائز پیاس کو ایسے مکسی میں اچھے سے گرائنڈ کر دیا ہے دھیان رہے شروعات میں آپ پانی مت ڈالنا پانی بعد میں ہی ڈالنا اور اس کو ایک دم فائن پیسٹ میں بنا لینا اب رہی بات جیرہ اور کالی مرچوں کی ان کو اپنے اچھے سے مکسی میں گرائنڈ کر لینا ہے اور اس میں میں نے تین ہری مرچے اور ڈالی گیا پہلے آپ اس کو بھی پہلے سوکھے میں ہی گرائنڈ کرنا اور پھر بعد میں پانی ڈال کے ایک پیش سا بنا لینا دوستو یہ ہے آپ کے مسالے کا پیسٹ تو اب پڑا فٹ سے آتے ہیں مچھلی پکانے پیسٹ تو سب سے پہلے میں تو وہ روست کرتا ہوں مچھلی کو اگر آپ زیادہ تیل کا استعمال نہیں کرنا جاتے تو آپ نانسٹک کا استعمال کر سکتے ہو لیکن سٹینلیس ٹیل اور آئرین میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے آپ فریش کو فرائے کرتے ہو تو یہ تیکچر سے نکل کر آتا ہے تھوڑا تیل بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن تیکچر نکل کر آتا ہے اس لئے میں نے آپ کو لگ رہا ہوگا تھوڑا تیل زیادہ ڈالا ہے لیکن اسی تیل میں یہاں پر کری بھی بناؤں جیسے ہی تیل گرم ہو تبا فش کو ڈال دینا اور آپ نے صرف دو منٹ ہی ایک سائٹ پکانا ہے زیادہ دیر یہاں پر بلکل مت پکانا لیکن تو فش بہت اوورکک ہو جاتی ہے تو اوورکک بلکل بھی نہیں کرنی دوستو یہاں پر ہلکا سا فلاش فرائی کرنا ہے تھوڑا سا سکریپ کر کے بس اس کی سائٹ پلٹ دینا اور دو منٹ دوسری سائٹ بھی پکنے دینا اس کو آرام سے یہ دیکھیں تھوڑی سی چپکے ہی ضرور لیکن جو ٹیکچر نکل کر آئے گا وہ زیادہ بیٹر رہے گا سیریسلی اب میں نے کیا کیا ہے کہ اس تیل کو چھان لیا ہے تھوڑا اپنا پین صاف کر لیا ہے اور اسی تیل کا استعمال کیا ہے یہاں پر گریوی بنانے کے لیے اگر آپ کو تیل کم لگتا ہے تو آپ اوال ڈال سکتے ہو لیکن میرے حساب سے اس میں کام لگ بگ ہو جانا چاہیے بس گرم گرم تیل میں سب سے پہلے آپ کری پتہ ڈالو دوستو کری پتے کا فلیور تب ہی نکل کر آئے گا جب آپ اس کو ایک دم پائپنگ ہوت آئل میں ڈالو گے نہیں تو اگر آپ بعد میں ڈالو گے تو اس کا زیادہ فلیور آئے گا ہی نہیں کری پتہ کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر پیاز ڈال دینا اور اب اپنے پیاز کو ہلکا سا گولڈن ڈراؤن ہونے تک بھننا ہے روست کرنا ہے اتنی دیر میں آپ دیکھنا ہے ایملی کا جو گودہ ہے وہ بھی نکلنے لگ جائے گا اور آپ آرام سے سارا نکال پاؤ گے بس ہمیں اس کو سٹرین کر کے ڈالنا ہے اگر آپ ایملی پیسٹ کا استعمال کر رہے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو آپ یہاں پر اچھے سے پیاز کو روست کر لینا کلر نکل کر آنا چاہے پیاز کا چاہے براؤن سا تب ہی فلیور آئے گا جیسے ہی کلر آنے لگ جائے پیاز میں آپ یہاں پر حلدی پاوڈر ڈال دینا دھنیا پاوڈر ڈال دینا میں نے یہاں پر کشمیری لال میٹ پاوڈر بھی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا روست کر دیا ہے تھوڑے سے ہاتھ آپ نے فٹا فٹ چلانے ہیں آپ یہاں پر وہ جو مسالے کا پیسٹ تھا جیرہ کالی میٹس ہری میٹس اور سکھی لال میٹس کا یہ یہاں پر ڈال دینا اور فٹا فٹ سے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دینا نہیں تو جلنے کے چانسز ہو جائیں گے اور آپ کی جو کری ہے اس میں ہلکی سی کڑوہٹ ہو جائے گی پانی ڈال کے آپ نے تھوڑا سا روست کرنا ہے مسالوں کے ساتھ تاکہ یہ بھی اچھی طریقے سے بھن جائے پھر آپ یہاں پر ایک بڑا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دینا میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے ڈابر ہوم میٹ کا ادرک لسن کا پیسٹ تھوڑی دیر روست کرنے کے بعد ادرک لسن کا کچھاپن دھور ہو جائے آپ یہاں پر نمک ڈال دینا نمک کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر سٹرین کر کے املی کا پانی ڈال دیا ہے چھان کے ڈالا ہے دوستو اور بلکل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنا کھٹا بنانا چاہتے ہو میرے خیال سے یہ 5 سے 6 ٹیبل سپون کافی ہوگا اگر آپ املی پیسٹ کا استعمال کر رہے ہو تو 2 ٹی سپون کافی ہوگا کیونکہ وہ بہت کونسنٹریٹڈ ہوتا ہے بس اچھے سے ملانے کے بعد آپ یہاں پر یہ کر کے فش لگا دینا ایسے بیس پر تھوڑا سا میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے اوپر سے اور یہاں پر اس کو ٹھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے لگ بگ 5 منٹ کے ایک دم بلو فلیم پر تاکہ جو فش ہے وہ بھی اندر سے اچھے سے پک جائے ایک دم اینڈ میں دوستو میں نے یہاں پر کوکونٹ ملک ڈالا ہے اور میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے ڈابر ہوم میٹ کا کوکونٹ ملک ڈابر ہوم میٹ کوکونٹ ملک بنا ہے دو کریمی کوکونٹ سے اور یہ یہاں پر ایک پرفیکٹ کنسسٹنسی دے گا ٹیکچر دے گا اور اس فش کری کا فلیور بہت انہانس کرے گا ویسے بھی کرلا سٹائل فش کری کوکونٹ ملک کے بینا تو بلکل ادھوری ہے تو یہاں پر بہت ضروری ہے پھر آپ یہاں پر پانی ڈالنا اور کوشش کرنا بہت آرام سے فش کی سائٹس کو پلٹنے کی اگر آپ پلٹ پاؤ تو بہت بڑی ہے نئی پلٹ پاؤ پانی ڈال کے آپ ایک دم لو فلیم پر اس کو ڈھپ کر 3 سے 4 منٹ اور پکا دینا اب بس مسالہ فش کری بن کر پوری تیار ہو جائے گی دوستو آپ فش کری ایک بار ایسے بنا کر دیکھنا آپ کو سیلسلی بہت پسند آئے گی سمپلڈ آنڈ موسیقی